السلام علیکم فرنڈز ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل بیکنگ اینڈ کوکنگ ویٹ می جی فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں لحمد اللہ ٹھیک ہوں پاؤں میرا کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں پلاسٹر ابھی نہیں کھلا ہے وہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویک تک کھل جائے گا تو کافی طبیت اللہ کا شکر ہے کافی دنوں کے بعد بہتر محسوس کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کچن کی طرف تھوڑا سا جائے جائے ساتھ ہی میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر بھی کر دوں کہ کچن میں آج ہم کیا کر رہے ہیں تو میں یہاں پر جی بنا رہی ہوں چکن کڑائی اور چکن چومن بناوں گی تو چلیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے بھی جائیں گے اور ساتھ ساتھ بناتے بھی جائیں گے یہاں پر میرے پاس سارے انگریڈینز رکھے ہوئے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی فرنڈز تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں ماما کی طرف آئی ہوئی ہوں تو کافی دنوں سے یہاں ہوں انشاءاللہ گھر نیکس ویک تک جاؤں گی پاہ بہتر ہو جائے گا پلاسٹر انشاءاللہ کھلنے لگے تو چلیں ہم سب سے پہلے اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں آج ہم کڑھائی بنا رہے ہیں تو میں نے ایک کڑھائی لی ہے اس میں 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 کڑھائی لی ہے اس میں میں کڑھائی ایڈ کر رہی ہوں آلماسٹ 4-5 ڈیبل سپون کوکنگ آئیل آئیڈ کر رہی ہوں اس میں آچھا جی کوکنگ آئیل کو ہلکا پھلکا سا گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں آئیڈ کر دوں گی یہاں پر میرے پاس چکن ہے چکن ہمارے پاس ہے جی کتنا چکن ہوئی آلماسٹ 1 kg تو ہو گئی تو چلیں جی تیل ہمارا گرم ہونے لگ چکا ہے اور اس میں ہم ون بائی ون چکن کے سارے پیسز کو ایڈ کر دیتے ہیں اور اس میں چکن کو ہم نے اچھا سا گولڈن براؤن پرائے کرنا ہے جی فرنس یہاں پر چکن کو ہم نے گولڈن ہونے کے لیے اکھا ہوا ہے اور اب اس میں پانن جو سا خوش ہو گیا ساتھ ہی اس میں جنگر گرلک پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں دیو ٹیپرز وہیں تقریبا اس میں جائے گا جنگر گرلک پیسٹ ابھی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم تیاری کریں گے چاومین کی یہاں پر میں ایک پتیگی لی ہے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی کوکنگ آئل تھوڑا سا کوکنگ آئل ایڈ کریں گے کیونکہ چاومین کی لیے ہمیں اتنا زیادہ کوکنگ آئل کی ضرورت نہیں پڑتی اچھا کوکنگ آئل کو ہلکا سا کیونکہ چاہتے ہیں اور پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے چیکن کو چیکن پھر سے پانی اور پھر سے پانی ہو رہے گا میں جب ہلکا سا پھر کہیں گے ہمیں نبکہ چھیکن ڈال دییا ہے ابھی میں دلے گرلک پیسٹ کر دیں گے اس کو بھی اسی طرح سے گولڈن بらاؤن کریں گے اسی بھی اسپے میچ سپ کر لیتے ہیں ہمیں ہمیں یہاں پر چکن چومنگ بن رہا ہے اور یہاں پر ہم کراہی کی تیاری کریں گے اس کو ہیتا ہے اور گولڈن گولڈن مینے کیونکہ اس کے بارے پر مسائلہ آئیت کریں گے اچھا پرنس یہاں پر آپ دیکھیں گے میں نے اس کے اندر سابت دھنیا 1 تیبل سپون بلیک جو سابت مرچ ہوتی ہے کالی مرچیں وہ میں اس میں ڈالی ہیں 1 تیبل سپون اور زیرا لیا ہے 1 تیبل سپون ان تینوں چیزوں کو میں نے تیوے پر روست کیا تھا جی فرینڈز تو چکن ہمارا یہاں پر گولڈن گولڈن ہو چکا ہے ہلکا پولکا اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے ابھی ہم اس پر باقی کے مسائلے آئیت کریں گے یہاں پر میں نے دو ٹماٹر لیا ہے جن کو رفلی چوپ کر لیا ہے ہلدی لیے میں نے حاف ٹی سپون کٹی ہوئی مرچے لیا ہے یہاں پر میں نے 1 تیبل سپون سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ لیجئے اور ان تب چیزوں کو میں چکن میں ایڈ کر رہی ہوں ابھی اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اس کی آنچ کو ہم نے میڈیم دو لو پر رکھنا ہے یہاں پر میرے پاس جو میں نے کالی مرچے 1 ٹیبل سپون سابود دھنیا 1 ٹیبل سپون زیرا 1 ٹیبل سپون یہ تینوں چیزیں لی ان کو میں نے اچھے سی تاوے پر روشت گیا اور ان کو میں نے گرائنڈ کر کے پاوڈر بنا لیا اور پھر ابھی میں اس میں وہ ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر ساری مسالے اس میں ڈل چکے ہیں ابھی ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو ڈھک کر گلانے کے لیے رکھ دیں گے ساتھ یہ ہمارا چاومن کا چکن بھی اچھے سے گل رہا ہے اس کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے تو ہم اس میں باقی کے مسالے ایڈ کریں گے جب تک اس کو ڈھک دیں گے اسی طرح سے تاکہ یہ بھی گل جائے اور پھر اس میں باقی کے مسالے ایڈ کریں گے یہاں پر جو کڑھائی ہے اس کا مسالہ نیچے لگ رہا تھا اس لئے میں نے اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کیا ہے تاکہ مسالہ بھی نہ لگے ٹماٹر بھی گل جائے اور چکن بھی اچھے سے گل جائے ابھی اس کو ایک دفعہ چلا لیں گے اور اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے گلنے کے لیے یہ تقریباً جلدی گل جائے گا چکن کو گلنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا یہاں پر جی چاومن کا چکن بھی اچھے سے گل چکا ہے ابھی ہم اس میں مسالے ایڈ کرتے ہیں یہاں پر میں اس میں بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں پیسی ہوئی کالی مرچ میں نے ایڈ کی ہے اس میں ون ٹیبل سپون اور اس کا آئل اوپر آ چکا ہے پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے کوٹی مرچ یہاں پر میں نے ایڈ کی ہے اس میں ون ٹی سپون اور سالٹ ایڈ کر رہے ہیں اپنے ٹیش کے اکارڈنگ آپ اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں ابھی میں اس میں سویا سوس ایڈ کر رہی ہوں میں نے تقریباً 3 سے 4 چمچ اس میں سویا سوس ایڈ کیا ہے سویا سوس جب ایڈ کریں گے تو دھیان سے کرنا ہے وہ نمکین ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ نمک بہت زیادہ تیز ہو جائے جی سویا سوس کے بعد میں نے اس میں چلی سوس ایڈ کیا ہے اور اس کو ڈھک دیا ہے اچھے سے گل جائے چکن اور یہاں پر میرا چکن جو ہے گل چکا ہے ابھی میں اس میں سبزیاں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر میں نے بن گوپی ہری پیاس اور شملا مرشلی ہے اور اس کو چوپ کر کے اس میں ڈال دیا ہے آپ لوگ جو مرزی چاہے ہیں آپ لوگوں کو جو سبزیاں پسند ہیں جو سبزیاں آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ اس میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو سٹیم پر چھوڑ دیں گے تاکہ سبزیاں بھی ہلکی پلکی سوفٹ ہو جائیں اور یہاں پر سبزیاں بھی تقریباً سوفٹ ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی ہم کڑھائی دیکھتے ہیں کڑھائی میں جو ٹرماٹر ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں ٹکن کا پانی اب ہم خوش کریں گے جو پانی ہے اس کے آنچ میں نے تیز کر دی ہے چولے کی اور ابھی اس کو تیز آنچ پر اس کا پانی خوش کریں گے تاکہ یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے یہاں پر میں نے ساتھ ہی کیا اس پیگٹی کو بوائل کرنے کے لیے پانی رکھا ہے اس میں کھوکنگ آئیل ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبلسپون پانی اچھے سے بوائل ہو جائے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں نمک میں اس میں تقریباً دو چمچ ایڈ کروں گی اس میں جب اچھے سے بابلز آ جانگے تو ہم اس میں سپیگٹی ایڈ کر دیں گے یہاں پر اس مر بابلز آ چکے تھے تو میں نے ابھی اس میں Excellence سپیگٹی کو ایڈ کر دیا اور سپگٹی کو میں نے ہاف کر لیا تھا اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو از ایس ڈس ڈال سکتے ہیں سپگٹی بھی ہمارے اچھے سے بوائل ہو رہے ہیں چکن کڑاہی بھی آلموست ڈن ہے ابھی اس میں میں ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں اور اس کو بھونوں گی اچھے سے ہرا دھنیا ڈال کر اور یہاں پر آلموست میرے جو ریسپی ہے وہ ڈن ہے یہاں پر میں نے اینڈ پر سپگٹی کے مکس کر دیا تھا چاومن کے ساتھ جو مسالہ میں نے بنایا تھا اس میں مکس کر دی اس پگٹی اور بس اس کو ایک دو دفعہ مکس کیا اور اس کو سرپ کر لیا ہے ساری چیزیں میں پہلے ڈال چکی تھی چکن کڑاہی بھی ہماری زبردستی تیار ہے ہوپ آپ سب کو میری ویڈیو پیسند آئی ہوگی پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی